السلام علیکم دوستو and welcome to reality tv 24 دوستو ماں اور اولاد کا رشتہ انمول ہوتا ہے چاہے وہ پھر دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو انتہائی حیرت انگیز واقعہ سناو گا جس نے دنیا کو چوکا دیا تھا 15 نومبر 1973 کو دوپیر کے چار بجے چلی سے تعلق رکھنے والی ایک عورت نیری ریئیس نے ایک بچے کو جنم دیا یہ ایک لڑکا تھا نیری کی عمر اس وقت صرف 19 سال تھی لیکن اس کو اور اس کی فیملی کو اس وقت ایک بہت بڑا شوق لگا جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کے بچے کے دل میں ایک مسئلہ ہے اور وہ بچ نہیں سکے گا ایک ماں کے لئے تو یہ بہت ہی دلدہ دینے والی خبر تھی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہسپیٹل کی انتظامیہ نے ان کو بتایا کہ ان کا بچہ مار چکا ہے ان لوگوں نے اپنے بچے کی ڈیت سٹفیکیٹ حاصل کرنے کی بہت کوشک کی لیکن ہسپیٹل کی انتظامیہ نے انہیں ڈال دیا اپنے بچے کا سکمہ لے کر نیری لیز اور ان کی فیملی گھر واپس آ گئے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ہسپیٹل کی انتظامیہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے دوستو ان کے بچے کے دل میں نہ تو کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی وہ مارا تھا بلکہ وہ سہت مند پیدا ہوا تھا اور زندہ تھا ان دنوں چلی کے ہسپیٹالوں میں یہ گھنونہ جنگ کنہ آم ہو گیا تھا پیدا ہوئے بچوں کو مرہ شوکر آ کر ان کی فیملی کو دینے سے انکار کر دیا جاتا تھا اور پھر ان بچوں کو بے اولاد جوڑوں کو پیسوں کے اس دے دیا جاتا تھا بچوں کو ایڈابٹ کرنے والے جوڑوں کو اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بچہ کس طرح ان کو دیا گیا ہے اور یہی کچھ نیری لیز کے ساتھ پیش آیا اس کے بچے کو ہسپیٹل کی انتظامیہ نے چوری کر لیا تھا اس بچے کو چوری کرنے کے بعد ایک بے اولاد امریکن جوڑے کو دے دیا گیا جو جلی گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن اس جوڑے کو اثر کہانی کا علم نہیں تھا انہوں نے اس بچے کو ایڈابٹ کر لیا ان میاں بیوی نے اس بچے کا نام پریویس رکھا یہ لوگ پریویس کو اپنے ساتھ امریکہ لے گئے اور اُدھر چلی میں اس بچے کے اصلی ماں اپنے بچے کے خام سے نٹھال تھی پریویس امریکہ میں بڑھنے بڑھنے لگا یہ ایک امریکن بن گیا تھا جب یہ بیس سال کا ہوا تو اس کو ایڈابٹ کرنے والے جوڑے نے اس کو بتایا کہ انہوں نے اسے چلی میں اڈابٹ کیا تھا یہ لوگوں نے اس کو بتایا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا اصلی ماں باپ کون ہے یہ سننے کے بعد پریویس کے دل میں اپنے اصلی ماں باپ سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی لیکن ایسا کرنا تقریباً ناممکن تھا اس بات کو بیس سال گزر چکے تھے پریویس کو اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں اور زندہ بھی ہیں یا پھر نہیں دوستو اس وقت 1990 کا دول چال رہا تھا کسی کو ایسے ڈھوننا تقریباً ناممکن تھا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری کوئی سال بعد اس نے پین پال ویب سائٹ جوائن کر لی اس کو اس وقت کا فیس بک بھی کہہ سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر اس نے چلی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بات چیپ کرنا شروع کر دی ان لوگوں سے اس کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ کیسے اس دور میں چلی کے ہسپیٹل سے بچوں کو چورک کر لیا جاتا تھا لیکن اس کو وہ نہیں پتہ تھا کہ اس کو بھی دراصل چورک کیا گیا تھا دوستو 23 سال گزر گئے تھے لیکن اس کو اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں چلا ٹریویس کی شادی بھی ہو گئی اور یہ خود دو بچوں کا باپ بن گیا تھا یہ 41 سال کا ہو چکا تھا اپنے ماں باپ سے ملنے کی خوش ابھی بھی اس کے دل میں تھی لیکن اس کو پتہ تھا کہ ان کو ڈھوننا تقریباً ناممکن سی بات ہے لیکن اس کی قسمت میں اس کی ماں سے ملنا لکھا تھا یہ 2014 کی بات تھی ایک دن 41 سالہ ٹریویس اپنے لاؤنچ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ چینل بدلتے ہوئے اس کی نظر سی این این پر پڑی جہاں چلڈرن آف سائنس نامی ایک ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی تھی یہ ڈاکومنٹری چلی کہ انہی ہزاروں بچوں پر مشتمیل تھی جن کو ستر اسی کی دہائی میں اسپیٹل سے چوری کیا گیا تھا ان بچوں کو چلڈرن آف سائنس کا نام دیا گیا تھا یہ ڈاکومنٹری دیکھ کر ٹریویس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اس کو دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا تو نہیں ہوا اس نے گوگل کی بدت سے ایک ایسے ادارے کی ویب سائٹ ڈھوٹی جو اس دور میں چوری ہونے والے بچوں کو اپنے ماں باپ سے ملانے میں مدد کرتی تھی اس نے اس ویب سائٹ کو اپنی ساری انفرمیشن دے دی اس وقت اس کے وہموں گمامے بھی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے یہ اکتالیس سال پہلے بچڑی ہوئی ماں سے مل جائے گا کچھ مہینوں بعد ٹریویس کو بتایا گیا کہ وہ سکتا ہے کہ اس کی ماں کو ڈھونڈ لیا گیا ہے لیکن اب اس کا ڈی ای نے ٹیسٹ ہونا تھا ٹریویس کا ڈی ای نے ٹیسٹ ہوا جو اس کی ماں سے ملایا گیا اور پھر اس کو وہ خبر دی گئی جس کا انتظار وہ اکتالیس سال سے کر رہا تھا اس کی ماں زندہ ہے اور اس کا ڈی ای نے اس کے ساتھ میچ ہو چکا ہے لیکن ٹریویس کے پاس اس کے بیوی بچوں کے ساتھ چلی جانے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے لیکن اس کے دوستوں نے اس کے لیے ایک فرنڈ بنایا جہاں لوگوں نے اس کی کہانی سن کر اس کو چلی جانے کے لیے پیسے ڈونیٹ کیے اور پھر ٹریویس کے پاس چلی جانے کے لیے پیسے بھی اکٹے ہو گئے ٹریویس مئی 2015 میں چلی پہنچا تو ائرپورٹ پر اپنی ماں کو دیکھ کر خوشی کی اتہا نہیں رہی ٹریویس کو سپینش نہیں آتی تھی اور اس کی ماں کو انگلیش نہیں آتی تھی یہ دونوں ایک دوسرے کی بات تک نہیں سمجھ سکتے تھے لیکن 42 سال کے بعد ملنے والی ماں اور بیٹے کو اس بات کو کوئی فارق نہیں پڑا ان کے لیے یہی بات بھی کافی تھی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ 42 سال کے بعد پہلی بار ملی یہ دونوں ائرپورٹ پر ہی رونا شروع ہو گئے پریویس کو پتہ چلا کہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس کے پانچ بہن بھائی اور بھی تھے دوستو ان دونوں کے اس وقت کیا جذبات ہوں گے وہ شاید میں الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ دنیا کی تاریخ کے انوکھے واقعات میں سے ایک تھا جب ایک بیٹے نے جس نے اپنی ماں کو دیکھا تک نہیں تھا 42 سال کے بعد اپنی ماں کو ڈھونڈ لیا ہمیں اس سے یہ سبق ضرور کرتا ہے کہ ہم لوگ جن کے پاس ماں باپ جیسی محمد موجود ہے ہمیں ان کی قدر ضرور کرنی چاہیے ٹریویس کے مطابق وہ ماں باپ جنہوں نے اس کو پالا ان کو یہ خبر سن کر کافی عجیب لگا ان کو لگا کہ کہیں ٹریویس اب انہیں بھول نہ جائے لیکن ٹریویس کے مطابق ان کے دل میں دونوں کے لئے برابر کا احترام موجود ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیں ایسی مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹے کے نشان کو بھی دوانے مات بھولیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ